سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو یہ خیار رکھنا چاہیے کہ کام امانداری سے کرنا ہے جب ہم امانداری سے کام شروع کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو ویڈ ٹائم اس میں کامیابی ملتی ہے کیونکہ لوگوں کا اس طرف کافی صحیح سٹل اپروچ رہتا ہے اور رہی بات کسی بیڈ حیبٹ کی جو آپ نے ذکر کیا ہم بچپن سے سنتے آئے ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور ڈپریشن کی وجہ سے انسان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے جب ہم خود کو مصروف رکھیں گے کام کے ساتھ چاہے چھوٹا کام شروع کرے یا بڑا کام شروع کرے محنت کرے تو اس وجہ سے پوزیٹیو وائب آتی ہے انسان میں اور ایونچلی وہ خود کو ان چیزوں سے دور رکھے گا سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایڈیوکیشن انسان جب ٹین تھ ٹویل تھ کے بعد جو ان کو اپنا ڈریم ہے جس ٹریم میں وہ جانا چاہے چاہے کوئی انجینئرنگ کرے کوئی ڈاکٹر یا کسی کا کچھ اور ہے پڑھنے کا ان کو سب سے پہلے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹریجر ہے جو آپ سے کبھی کوئی چھینے گانے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اگر کسی کو بزنس کرنا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کونسا بزنس کرنا ہے لیٹڈ بھی چاہے کسی کو ریسٹوران کا کرنا ہے کسی کو مینی فیکچرنگ یونٹ کا کرنا ہے تو اس کو اس چیز پہ پوری طرح سے سٹڈی کرنا چاہیے اچھی طرح سے اور پروپر ٹائم کے ساتھ پروپر انویسمنٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنی چاہیے ہاں سٹارٹ میں تھوڑے سے ہرڈلز آتے ہیں تو ویٹ ٹائم انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات ہے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے انسان کے پاس دو چیزیں ہونے چاہیے ایک آئیڈیا اور کیپیٹل اب یہاں جس کے پاس کیپیٹل ہے آئیمین پینسہ وہ اپنا آئیڈیا انشیئٹ کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے چاہے چھوٹا یا بڑا اب کسی کے پاس انویسمنٹ ہیں وہ چھوٹا سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی بزنس تو اس چیز کے لیے ان کو کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنٹائٹ کرنا پڑتا ہے جن کی ڈیڑھ ساری سکیمز ہیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ تو اس کے لیے کیا ہے سی سی آئی کے ان کی ہیلپ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں اتنے سارے یوٹھ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آفیس بیررز وہ ان ڈپارٹمنٹس کو اپروچ کرتے ہیں ہمارے ینگ جتنے بھی یوٹھ ہیں یہاں پہ ان کی ہیلپ کرنا پہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک چیز دیکھا کہ اگر کوئی نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے بزنس کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے ان میں ڈر ہوتا ہے کیا ہمارا بزنس چلے گا یا نہیں چلے گا جب تک ہم بزنس کریں گے نہیں ہمیں پتا چلے گا نہیں یہ کیسا چل رہا ہے ہاں مگر سب سے پہلے ہمیں پوری طرح سے اس پہ سٹڈی کرنا ہے یہ مطلب کسی کا کوئی کام ہے کوئی کیفے کا کام کر رہا ہے کوئی ہوتیل کا کر رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا یونٹ سٹارٹ کر رہا ہے یا کوئی کسی بھی چیز میں جا رہا ہے ان کو سب سے پہلے اس چیز پہ سٹڈی کرنا چاہیے کیا یہ ہماری پرسنیلٹی کے ساتھ کیا یہ میرے انٹلیکٹ کے ساتھ کیا یہ میرے جیسے میں اس کے ساتھ میرا جیسا اپروچ رہے گا اس کی طرف کیا میں یہ ہینڈل کر پاؤں گا کل کو کیونکہ اپ اینڈ ڈاؤن بزنس میں آتے رہتے ہیں تو سٹارٹ میں تو فیلیرز دیکھنے پڑتے ہیں کیا ہم اس چیز کو پوری طرح سے مینیج کر پائیں گے یہ چیزیں سب سے پہلے دیکھنے ہیں اور انگزائیٹی چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کام میں سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ اینڈ ڈاؤن دیکھنا پڑتا ہے رہی بات سی سی آئی کے کی ہمارے پاس مطلب سوسائیٹی میں میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کی یوتھ ہے تو سی سی آئی کے کا پورا ہر ایک جو ہمارا نظریہ ہے یا ہمارا جو بھی اپروچ ہے یا ہمارا جو بھی ٹائم ہے وہ زیادہ تر یوتھ کی ہی طرف ہے کیونکہ یوتھ جب کام سٹارٹ کرے گا بزنس کو تو اسی کو سنبھالنا ہے مطلب جو ینگ جنریشن ہے تو سی سی آئی کے کے پاس آ رہے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں سارے ہم ان کے ایشو سنتے ہیں اور جیسے کسی کے پاس جب میں آپ کو بھی بولا کہ کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی نہیں ہے تو اتنے سارے دپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ گورنمنٹ دپارٹمنٹ جن کی کافی زیادہ سکیمز ہیں جو سکیمز دیکھ کے یوتھ وہ اویل کر کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتا ہے تو سی سی آئی کے ہم ان کو وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں اور ان دپارٹمنٹ کو اپروچ کرتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے چاہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے یا آفیس بیادر سے جو بھی ہے میں آپ کو اس پر جواب دیتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس ہو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ یہ چلے گا کیونکہ کسی کو پتا ہوتا نہیں ہے کہ مجھے اس کا وہاں سے ریزلٹ کیسا ملے گا میں تو اپنا انپوٹ دے رہا ہوں مگر سامنے سے آؤٹپوٹ کیسا ہوگا وہ کسی کو پتا ہوتا نہیں ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو ڈار نہیں رکھنا ہے پوری طرح سے سٹڈی کرنا ہے مطلب اپنا آڈٹ اپنا حساب کتاب پوری طرح سے دیکھنا ہے کہ میں کیا انویسٹ کر رہا ہوں کیسے انویسٹ کر رہا ہوں ہاں کسی کے ساتھ کمپیٹیشن رکھنا نہیں ہے کیونکہ ویسے ہمیشہ بزنس میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے ہمیشہ کمپیٹیشن اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے کئی سال پہلے لوگوں کو یہاں پہ ایک انسپٹ تھا مگر ویڈ ٹائم یہاں پہ زیادہ تر لوگ اب بزنس کی ہی طرف جاتے ہیں اپنی پڑھائی کر کے مطلب کچھ لوگ تو پی ایس ڈی کر کے بھی بزنس میں آ رہے ہیں ضروری یہ نہیں ہے کہ نوکری غلط ہے جس کا اپنا حساب کتاب ہے جو جواب کرنا چاہتا ہے وہ جواب کرتا ہے بزنس میں یہ بینفٹ ہے یہاں پہ کہ لوگ محنت کرتے ہیں اپنا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چاہے کسی کا چھوٹا بزنس ہو یا کسی کا بڑا بزنس ہو اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی ایمپلوائنٹ مینٹ دیتا ہے چاہے کسی کا چھوٹا سا سٹور ہے اس کے ساتھ ایک دو بندے رہتے ہیں چاہے ایسے سیلز بوئی یا کسی کا بڑا یونٹ ہے اس کے ساتھ دس بڑا رہاں لوگ رہتے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ وہ دس لوگوں کو اور چلاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دس لوگ ہیں ان دس لوگوں کی وجہ سے وہ ہے یہاں پہ سب سے زیادہ ایک ٹرینڈ کچھ سالوں سے سٹارٹ ہو گیا اور کافی اچھا ہے یہاں آن لائن چاہے انسٹاگرام پیج ہو یا فیس بک پیج ہو کوئی کپڑوں کا بزنس کر رہا ہے کوئی کاسمیٹکس کا کر رہا ہے کوئی شالز کا کر رہا ہے یا کسی چیز کا کر رہا ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے یونٹ رکھے وہ بھی اپنا کام اچھے سے کر رہے ہیں کام زیادہ سب چل رہے ہیں ہاں سٹرگل کرنی پڑتی ہے ویڈ ٹائم سب ٹھیک ہو جاتا ہے سب سے پہلی چیز میں یہ بولوں گا کہ ان کو ٹینشن اور انگزائیٹی لینے کی کوئی زورت ہے نہیں جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے یا جس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے ان کو اچھے سے پہلے پوری طرح سے سٹڈی کرنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرنا چاہیے without any worry اور رہی بات سی سی آئی کے ہم ان کے لئے کام کریں ہمارے دروازے ان کے لئے ہمیشہ کھلے ہیں جب ان کو ان کو ہمارے آئیڈیاز کی ضرورت ہو یا ہم سے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہوا ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں ہمارے پریزیڈن صاحب کو ہمیں دوسری چیز اتنے سارے دپارٹمنٹ ہے جیسے ایڈی آئے ہے بہت سارے ہیں جن کی کافی زیادہ سکیمز ہیں تو ان کو ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے نیوز پہ جو یوت ہے جو بزنس کرنا چاہتا ہے ان کو آئے دیں نیوز پیپرز میں آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے یا ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے گوگل ہے وہاں پہ ہمیشہ منشن کیا ہوتا ہے کہ فلانی ڈپارٹمنٹ کی یہ سکیم ہے ان ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر کے وہاں جا کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ کون سی سکیم ہے کیا سکیم ہے جیسے ہم جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے بات کرنے کہ آپ نے یوت کے لیے کیا رکھا ہے ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھ لیا